موسیقی پاٹ کا سرشک ہے ریتی اور اس کے بھید اس پاٹ کے ادھین کے اوپران تو ہم ریتی کے سوروپ کے ساتھ ساتھ ریتی ویچار کی پرمپرہ سے اوگت ہو سکیں گے ریتی کا گون ورط پرورتی آج اسے کیا سمبند ہے یہ جان سکیں گے ریتی کے پرمکھ ویدوں کا پرجے پا سکیں گے اور کاوے میں ریتی کے مہت کو سمجھ سکیں گے ریتی بھارتی سہیت چنتن پرمپرہ کے پرمکھ چھ پرستانوں میں سے ایک ہے ریتی کا سدھانت روپنے پرتیپادن آٹھونی ستابدی کے آچارے وامن نے اپنے گرنث کاویالنکار شوتر ورط میں کیا یدیپی ریتی بیچار کی پرمپرہ وامن کے پہلے سے ہی ملنے لگتی ہے پرنتو وہ وامن کی ریتی سمبندھی او دھارنا سے کافی الگ ہے بھارت نے ناٹھ شاستر میں ریتی کا ویویچن نہیں کیا ہے کنطو پرورتیوں کی جو چرچہ کی ہے اس میں ریتی کے سنکیت دیکھے جا سکتے ہیں بھارت وارا چرچت پرورتیاں بیوین پرانتوں کی ویشہوشا اور ستھانی ویشسٹ سے سمبندھت ہیں جس کا سمبندھ مکھتہ بھوگولکتہ سے ادھک ہے بھاشا ونیاس اور کعوی ریتی سے کم بان بھٹ کے ہر شرط میں دشاؤں کی آدھار پر کعوی پدھت کی چرچہ پراتھ ہوتی ہے اس کے انسار ادیچ ارثات اتر کے لوگ سلسٹ بھاشا کا پریوک کرتے ہیں اور دکشن کے لوگ اتپریکشا کو ادھک مہت دیتے ہیں جبکہ گوڑی ارثات پورو کے لوگ ورانہ ڈمبر پسند کرتے ہیں پرتیچ ارثات پسچم کے لوگ کہ وہ ارث پر پل دیتے ہیں کنٹو سریشتھ کعوی ان سب کے ایک اتر پریوک سے ہی بنتا ہے بھامہ نے ریتی اتھوہ مارگ شبد کا پریوک کیے بنا کعوی بھیدوں کے انترگت ویدرب اور گوڑیے کا نردیش کیا ہے دنڈی نے ریتی کے لیے مارگ اور ورتم شبدوں کا پریوک کیا ہے تتھا ویدرب اور گوڑیے دو بھید مانے ہیں ریتی کے سمبندھ میں بھاگو لکتا کے مہتو کو شوئکار کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس کی آدھار بھوت دس کا ویگونوں کا بھی ویویچن کیا ہے دنڈی کے اوپرانت وامن نے ہی پہلی بار ریتی کو یہ بیوستھت سدھانت کا روپ دیا نمی شتابدی کے آچارے ردرت نے ساماسک پدوں کے آدھار پر ریتیوں کی ویسیشتہ بتائی اور اس کا سمبندھ رس کے ساتھ جھوڑا اس کے بعد آچاریانند وردھن نے ریتی کے لیے سنگھٹنا شبد کا پریوک کیا اور اسے رساسرت مانا راجشیکھر نے بھی ریتیوں کی چرچہ کی اور کچھ نئی ریتیوں کا وشکار کیا کنتک نے وامن پرتپادیت ریتیوں کو مارگ کہا اور اس کا آدھار کا وشو بھاو کو مردھارت کیا ممت اور ہیمچندر نے ریتی اور ورتی میں اوہیت کا پرتپادن کیا جبکہ وشونات نے پدوں کی سنگھٹنا کو ریتی کہا ریتی کا ویوتپتی پرک ارث مارگ یا پنتھ ہے سرسوتی کنٹھا بھارن میں بھوج نے اس کی ویوتپتی اس پرکار نیروپیت کی ہے رین گتاویتی دھاتو ہو سابت پتیا ریتی روچتے آشے یہ کہ اپنی روچی پرکار کی انسار کبھی دوارہ چونے گئے مارگ کا انشار ریتی ہے کنٹو پرستوت پرشنگ میں ریتی کا ارث بامن نے الگ ڈھنگ سے کیا ہے وششتہ پدرچنا ریتی ہے ارثات وششت پدرچنا ریتی ہے وامن نے وششت کا ارث یہاں گن سمپن نہ کیا ہے وششو گن آتما اس پرکار وامن کے انسار گنانمیت پدرچنا ہی ریتی ہے ریتی کی چرچہ بھلے ہی پہلے سے ہوتی رہی ہو پر اس کے سوروپ کی پورنتہ دیوستہ ترسلیشن کا سرے وامن کو ہی ہے ان کی نربھانت اور سپسٹ ستھاپنا ہے ریتی راتما کا وشش آسی یہ ہے کہ جو سمبند شریر کے ساتھ آتما کا ہوتا ہے وہی سمبند شبدار روپ کا وشریر کے ساتھ ریتی کا ہے اپنی سستھاپنا کو انہوں نے یکتی پوروبک وشلیشت کرتے ہوئے ریتی کی پریبھاشا کی وششتہ پدرچنا ریتی اور پھر وششتہ کا گن سمپند ارث کرتے ہوئے لکھا وششو گناتما اس کے بعد گن کی ویاکھ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کعوی سوہ یا کرتارو دھرما گنا ارث کعوی میں سوندر کے کارن بھو دھرم گن کہلاتے ہیں ان گنوں کو اتشایتہ پردام کر ادھ بھاشت کر دینے والے سہائک تتوں کو انہوں نے الانکار کہا تدج سہ توسط الانکار یہ الانکار کعوی کو گرہنی بنا دیتے ہیں کعوی گرہی ملنکار اور پھر ستھاپت کیا سوندر ملنکار ارثات الانکار اور سوندر پرس پر پر آئے ہیں ان کے مت میں سوندر کعوی میں گنوں کے ستبھاو کا نام ہے اور اس سے دوستوں کا پریہار ہوتا تات پر یہ کہ وامن کے انسار ریتی سبدار ارث میں کعوی روپی شریر میں ویابت آتما نام کا تتو ہے جو سویم پرکاشت نہیں ہوتا بلکہ گنوں کے مادہم سے ہی افی وقت پاتا ہے کعوی میں گنوں کو بھار کر وقت کرنے کا کار الانکار کرتے ہیں اور کعوی شریر کی رچنا پدوں کی وسیسٹ ونیاس یا سنگھٹن کے روپ میں ہوتی ہے اس پرکار نرمت کعوی شیف شوندر کی جھلک ملنے لگتی ہے کہ سکتے ہیں کہ لنکاروں کی سہیتہ سے یا لنکریت روپ میں جھلک رکھنے والی گن سمپن پدر رچنا ریتی ہے جو ان سب کے آویویوک ونیاس میں کعوی میں ویابت رہتی اسے کسی ایک تتو اتھو کچھ تتو کی یوگ کی روپ میں نہیں دکھا جا سکتا وہ انگی کی روپ میں اور ان سب کی ساشش میں ویدیمان رہتی ہے اس پرکار کہا جا سکتا ہے کہ وامن نے ریتی کو کعوی کی آتما کی روپ میں پور نت یکت شنگت روپ میں ستھاپت کیا ہے جو انہیں بھارتی یک آتما چند پرمپرہ میں ایک سمارت اُدھا وک آچاری شد کرتی ہے آچاری وامن نے گن کو ریتی کا انیواری تتو گھوشت کرتے ہوئی اسے کعوی میں شوبہ کا جنک کہا ہے کعوی شوبہ یا کر دارو دھرمہ گناہ کنت گن ویچار کی پرمپرہ میں ویدوانوں کے بھن بھن ہے بھارت نے گن کو کعوی یا ناٹ میں بھاو آتمک تتو کی روپ میں شوئی کار نہیں کیا ہے اور اسے دوشہ بھاو یا دوست کی ویوردے کی روپ میں دیکھا ہے دنڈی نے بھس پس کو گن بتایا ممت نے بھی انگی بھوت رس کے اتکرش کاری ستھر دھرم کو گن کہا ہے ویشونات کی دھارنہ بھی ممت سے بھن نہیں ہے وامن سے پہلے بھارت اور دنڈی نے گن کی سنکھ دس مانی ہے کنت نام کی سمانتہ ہونے کے باوجود دونوں کی گن سکمارتا ارث ویقت ادارت موجہ کانتی سمادھ ارثات سلیش پرساد سمت مادھور سکمارتا ارث ویقت ادارت اوج کانتی اور سمادھی وامن بھی ان دس گنوں کو شوئکار کرتے ہیں کنتو شبد اور ارث کی بھیج سے اس کی سنکھ بیس مانتے ہیں وامن کے بعد بھوج نے گنوں کی سنکھ چوبیس اور اگن پران کار نگی سنکھ آٹھ رحمان کنتک گن کے اچھ بھیت کرتے ہیں ان سب کے بھیپریت بھام آنند وردھن اوہ نو گپت مم مت ویش ونات جیسے آچارے کیول تین گن ہی سوئکار کرتے مادھور اوج اور پرشاد یہ آچارے انے سب گنوں کو انہی تین میں سما ہی ت مان دے ہیں شاستر چند کی پرمپرہ میں وردھتی کا پری دو روپوں میں ہوا ہے ناٹ وردھتی اور کابی وردھتی ناٹ وردھتیاں چار ہیں بھارتی ساتوتی قیش کی آرہ بھٹی کابی وردھتیاں تین ہیں اپناگری کا پروشہ کو ملا آنند وردھن اور اہنیو گپت ناٹ وردھتیاں کو ارث وردھتیاں اور کابی وردھتیاں کو شبد وردھتیاں کہتے ہیں آنند وردھن نے ویوہار کو ہی وردھتی کہا ویوہار ہو ہی وردھتی رتھتے ارثات کائک واشک اور مانسک چیستہ ہی وردھتی ہے آرم میں وردھتی کا شروع دو وید سبد گت اور ارث گت رہا کنت آگے چل کر ارث وردھتیوں کا سمبند کبل ناٹک سے رہ گیا کعوی سے نہیں شبد وردھتیوں کا سمبند کعوی سے گھنسٹ بنا رہا اور اسے ریتی کے ویلکشنوں میں مانا جانے لگا ممت اور جگن ناٹ نے ریتی اور وردھتی کو ابھی نہیں مان لیا بھارت نے نانا دیشوں کے سوشا بھاشا اور آچار پدھتی کی ویش ستتا کو پرورتی کہا ہے بھارت کا انسورن کرتے ہوئی راج شکھر نے پرورتی وردھتی اور ریتی کا انتر اس ویش ونیاس کرمہ پرورتی ویلاس ونیاس کرمو وردھتی وچن ونیاس کرمو ریتی ارثات دیش کے ونیاس کا پرکار پرورتی ہے ویلاس کا ونیاس وردھتی ہے تتھا وچنوں کا ونیاس کرم ریتی ہے نسکر سیئے ہے کہ راج سیکھر کے انسور ریتی کا سمبند وچنوں کی رچنہ سے وردھتی کا ویا پار سے تتھا پرورتی کا ویش بھوس تتھا باہری سجا وٹ سے پرورتی کی سنکھ چار ہے آونتی داکش آتیا آوڈ ڈرم آگدھی اور پانچ چالی ان چار پرورتی کو دیکھنے سے سپسٹ ہوتا ہے کہ ان کا سیدھا سمبند ناٹ وردھی ارث وردھی سے ہے ریتی سے نہیں ریتی کا سمبند ملتا شبد وردھی سے ہی ہے وامن پرورتی آچاریوں نے شبد وردھی کو ریتی کا انیوار اویل اکشن بنا دیا آچاری کن تک نے ریتی کو کبھی پرستان ہے تو کہا ہے اور ریتی کے اس تھان پر بھاو ہے نہ کہ بھوگول ویسیس یوں سامان نیتہ سوہ انند ہوتے ہیں اس کاران کاب یا مارگ بھی انند ہو سکتے ہیں پر کن تک نے اسے مکھے تہت تین پرکار کا مانا ہے سکمار ویچتر اور مدھیم سکمار مارگ کے کبھی وست ورنن سوہ بھاوک رہتے ہیں سکمار مارگ کبھی کی نئے سرگی پرتبھا کا پرینام ہوتا ہے سکمار مارگ کا پتھک کبھی سرس تتھا کومل شبدوں کے دوارہ ہردے کی گوڑ بھاو کا سہج ورنن کرتا ہے ویچتر مارگ کے کبھی چمتکار اور الانگ کرن پریے ہوتے ہیں ان کا سوندری دیکھے جاتے ہیں مدھیم مارگ میں سکمار ویچتر دونوں مارگ کا علم کیا جاتا ہے اس مارگ کے انسورن کرنے والے کبھی سنتولی سبحاؤ کے ہوتے ہیں اور دونوں مارگ کی آت انتکتہ کی بیچ سامنجس کے لیے سدہ اوچ اس تاصیل ہوتے ہیں ان کی رچنا میں سہج اور آہار پردھا پوربہ کو پستط ہوتی ہیں کنت نے دونوں مارگ کے انسورن کے لیے ان میں چھا گنوں کی ستھتی آوش مانی ہے جن کا سوروپ مارگ بھیج سے بھن ہو جایا کرتا ہے پر نام وہ ہی رہتا ہے ان چھا گنوں میں چار ویس سامان نگن ہوتے ہیں مادھر پرشاد لامن ایو آبھیجات تے ویش اسٹ گن ہیں جبکہ اوچت اور سوہ سامان نگن ہیں تینوں مارگ کا کعوی رمانی ہوتا ہے اور جو رمانی نہیں وہ کعوی نہیں ہے پرتبہ کا انمیش ید پتی اور اویح تینوں کے لیے سمان روپ سے اپی اکشت ہے کبھی سبحاؤ اور ریت پر ویچار کرتے ہوئے پندیتوں کا مت ہے کہ سکمار مارگ کو ویدر بھی ریتی کا ویچتر مارگ کو گوڑی ریتی کا اور مدھیم مارگ کو پانچالی ریتی کا روپ آنتر کہا جا سکتا ہے ریت کے بھیدوں کو لے کر آچاری گن بھن بھن مط رکھتے ہیں آچاری وامن نے ریت کی آدھار بھوت کنوں کو سوکار کرتے ہوئے اس کے تین بھید کیے وید روی گوڑی اور پانچالی ان سے پہلے بھاما نے کعوی کے وید روی روی نامک دو بھید کیے تھے دنڈی نے انہیں ریتی روپ مانتہ دی وامن پرورتی آچاریوں میں رد ریتیوں کی سنکھ میں ورد کرتے ہوئے لاتی نامک چوتھی ریتی کی گلپنا کی بھوچ کے انصار ریتیاں چھ ہیں وامن سمت تین ریتیوں کے علاوہ انہوں نے رد ریتی دوارہ پرستا لاتی کو سوکار کرتے ہوئے دو نئی ریتیوں آون تکہ اور ماغ دی ریل شیخر نے ماغ دی اور مہ دی ریتیوں کی کلپنا بھی کی ہے ماغ ماغ دی کا اُل لیک انہوں نے کربور منجری کی پرستاو نام اور مہ دی ریتی ریتی بھی اُلے کیا ہے کنطو وہ ویدر بھی سے بھن نہیں پرتی ہوتی کابی میمان سام میں ویدر بھی گوڑی اور پانچالی کا اُلے کر چکے تھے اگنی پران کار اور ویشونات نے بھی ردرت کی طرح ریتی کے چار ہی بھی سوئکار کی ہیں کنطو سرمان روپ میں بامن سم مد تین ریتیوں ہی انتتہ ماننے رہی ویدر بھی گوڑی اور پانچالی ریتی کے لکشن دیروپن کا آدھار بھی بھی بھن 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 مانا ہے بامن نے تو ریتی کا آدھار گونوں کو ہی مانا دنڈی کا بھی احیمت ہے کنطو آنند وردھن محمد ریتی اور وردی کو ابھن مانتے ہوئی اس کا آدھار ورن سنگ مانتے ہیں پر آنند وردھن کی طرح وہ سماس کو نہیں سوئکار کرتے اس پرکار ریتی کے نیام کا آدھار مکھ روپ سے اس پرکار گون وردی سماس اور رس تتھا کا ویش بھا اب ہم وامن سمت تین پرمو خریتی کی چرچہ کریں سب سے پہلے ویدر فی ریتی یہ ریتی مادھور ریگون پر لمبت ہوتی ہے مادھور ریگون میں سکمار اور شرطی مدھور ورن سے یکت اپنا گری کا وردی تتھا سماس ہی ان پدوں کا ونی آس رہتا ہے اس سکمار مار کے قوی بھائیدر فی ریتی کا ان سرن کرتے ہیں بھائیدر فی ریتی کا ایک ادھار ہم دیکھ سکتے ہیں کنکن کنکن نوپور دھونی سنی کہت لکھن سن رام حرد گون مان مدن دند بھی دین من سا ویش ویج کا حکی نی اس کہ فی چت ای تی اور سی مخ س سی بھائی نی چک اور بھائی بھائی چن چار چن چل من سک چند می دج در گن چل اس کے اوپران تو ہم گوڑی ریتی سے پرچت ہوں گے گوڑی ریتی اوج پر لمبت ہوتی ہے اوج گن پر اوش ورطی اور دیرگ سماس بہل پد ونیاز سے اویکت ہوتا ہے اس میں مردن ورنوں دیتو ریف وشم سنجکت ورنوں کے پریوک سے وشیش چمتکار کی سوشت ہوتی ہے یہ رہودر بھائیانک اور ویر جیسے رسوں کے ورنن کی اوپیوکت ہوتی ہے وشیت مار کے کبھی گوڑی ریتی کا انسرن کرتے ہیں اودارن دیکھیں راکش سا ورد پرت ورد 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 تر گوڑی ریتی سی پر چیت ہونے کے بعد اب ہم پانچالی ریتی کی چرچہ کریں گے پانچالی ریتی پرشاد گون پر نل بھر ہوتی ہے پرشاد گون میں کومل ورد اور پرائہ سماس رہیت یا الپ سماس یکت پدوں کا ونیاس رہتا ہے اس میں آوشکتہ نل سب ہی ورنوں کا ونیاس ہو سکتا ہے اور پرائہ سب ہی رسوں کے ورنن میں اس کا پرلے پروا نیچے جل تھا اوپر ہم تھا ایک ترل تھا ایک سگھن ایک تت کی پردھان تھا کہو اسی جڑی آچی تن کئی آچاریوں نے اوپر یکت تینوں ریتیوں میں سے ویداروی کو سرف سریشت ریت کہا ہے دنڈی نے ویداروی کو سمست گونوں سے سمپن راج شیخر بھی ویداروی کی وریت آ بھاما نے جرور ویدارو مارک کو سریشت اور گوڑی مارک کو ہے نہیں مانا تھا ان کی دھارنہ تھی کہ جس مارک کے کابی میں واسطہ وکن ودیمان ہو وہ ہی شلاگ نی ہے کون تک نے اس پرشنگ میں کوی شبہ کی چرچہ کرتے ہوئے کبھی کی رچنا اتما سامر تھے کو شیخ بتایا تھا مارک ویشیش کو نہیں سمی اکروپ سے ویچار کر دیکھا جائے تو سپسٹ گیات ہوتا ہے کہ کسی بھی رہیتی مارک کو سر شیخ اتو دوسرے سے شیخ بتانا اوچت نہیں ہے شیخ اس بات پر وامن دوارا پرتی پادی ریتی کو سدھانت کی گریمہ بھارتی کا ویش شاستری پرمپرہ میں پرابت ہوئی یہ اس کی مولکتہ کا ہی پریڈام ہے یہ الگ بات ہے کہ وامن کا انوکرن کرنے والے چنتکوں کی پرمپرہ نہیں چل سکی اس لئے اسے سوطمتر سمپردائے نہیں مانا جا سکتا وامن سے پورو دنڈی تک الانکار کعوی کا صوبہ کارک دھرم تھا کینطو وامن نے سوچنت تارشنی کا آدھار پر ریتی کو کعوی کی آتما کہا اور گن کو اس کا مول دھرم مانا الانکار کعوی کے نہیں گن کی اتی سیتہ نردھار اور انہیں شوندر کا پریائے تتھا کعوی کی گرہنیت کا آدھار مانا گیا اس پرکار وامن نے ریتی سدھانت کی ستھاپنا اور ویاکھیا کرتے ہوئے کعوی رچنا کی پرکریا تتھا اس کے سنگھٹک اویوہوں کے بیچ سمبند کا سمی نروپن کیا اپنے ویوی چندوارا انہوں نے کعوی کی سریجن پرکریا میں کعوی کی ویش ستھ ارث اس کی بھومکہ کو بھی اتھاٹت کیا کداشت اسی آدھار پر کچھ ویدوان ریتی کی تلنا سیلی کی پاس شاہت یا ادھار نا سے کرتے ہیں ریتی کی سنکلپنا کا مہت تو اس بات میں بھی سندگت ہے کہ بعد کے آچاریوں نے بھلے ہی اس میں سنسودھن پریورتن کیا ہو کنطو ایکانت روپ میں اسے نکارنہ ان کے لئے سنبھو نہیں ہوا کئی ویدوانوں کے مط میں ریتی کی ادھار نا اتینت بیاپک ہے سوریندر سدا سیو بارلنگے نے تو اس میں کعوی کے چرچہ کا اب ہم سار سنکھ پرستط کریں گے ریت سدھانت کا پرتی پادن آٹھویں ستاب یسوی کے آچاری وامن نے کیا ان کے گرنث کا نام کعوی علنگ کار شوطر رتی ہے کعوی میں ریت کی ویاکھ کرتے ہوئے اسے انہوں نے کعوی کی آتما کی روپ میں پرتی سٹھاپیت کیا انہوں نے گن کو کعوی میں سوہ اتپند کرنے والا دھرم آن اور علنگ کار سے اس کا سمبند نیروپ کرتے ہوئے اسے گن کا آتش ہیتا کہا ساتھ ہی علنگ کار کو سوندھر کا پریائے بتایا انہوں نے یہا بھی پرتی پادیت کیا کہ کعوی کی سمانی باد کے آچاریوں نے جرور گنوں کی سنخیہ تین تک ہی سمیت رکھے وامن نے ریتیوں کی سنخیہ تین دردارت کی ویدر 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 گوڑی ویدر 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 ریتی ریتی گن پر اولمبت ہوتی ہے اس کی پہچان گن سے ہوتی وامن کی پرورتی آچاریوں کی ویدر کی آدھار پر ریت کی ویدر لکشن میں ورد ہوئی اور ورد سماش قوی سبحاؤ تتھا رس کو اس میں اور سمیلت کر لیا گیا